ایک ہسیاری پورا میں نکاب پوچھ بنواشوں کا آتنک دیکھنے کو بلا نکاب پوچھ بنواشوں نے گھسیاری پورا نوازی سنجد جیسوال نے شکایتی پتر دیتے ہوئے کہا ہے کہ زمین پر عویت قبضہ کیے جانے کو لے کر کئی دنوں سے کچھ دبنگو دورہ انہیں پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ رات میں آ کر ان کے دورہ ہردنگ کرنے کا پریاس کیا گیا جس کی تصویریں ان کے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی میں کیاد ہیں حالانکہ اس کی سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے پولیس کی آہٹ سن کر وہاں سے بے فرار ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً بارہ نکاب پوچھ آئے تھے جس میں سے ایک نے اپنا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا تھا جس کا نام سنتوشتی ہیں ہیں انہوں نے کہا کہ سنتوشتی ہیں فرضی طریقے سے ان کی جمین کا بینامہ کر اسے اپنا بچہ آتے ہیں جبکہ یہاں پوچھتیانی زمین پیڑیت کی ہے پیڑیت نے کوتوالی نگر میں شکایت تی پتر دیتے ہوئے نیالے سے نیائے کی گوہار لگائی ہے وہیں گھٹنا کے بعد پیڑیت سنجے جیسوال کے پریوار میں بھائے کا ماہول وی آفت ہے حالانکہ سرکشک کو درشتیگت رکھتے ہوئے سنجے جیسوال کے گھر کے باہر پرشاشن دورہ پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے بندی بھارت کے لیے بہرائی سے کرشن چند شکریہ میرا نام سنجے جیسوال ہے ہم گھزیاری برا کے رہنے والے ہیں پھانا میرا نگر کچھ والی پڑتا ہے 11 بجے کے لبھگ سب لوگ سو رہے تھے اور یہ کم سے کم 12 لوگ 12 سے 15 لوگ لبھگ رہے ہوں گے سنتو سنگھ لے کے آیا سب کے نکاب بندھی ہوئے تھی سنتو سنگھ کا پھلا ہوئا تھا اور دور رٹکے اور دوسری CCTV میں اس کی فٹیجز کا آیا ساتھ ساتھ اور پورا دیوال میرا توڑنے لگے گیٹ میرا توڑنے لگے گیٹ کو ہمارے توڑ دیا اس نے اور یہ سب اصلہوں سے لیس تھے کیا گھٹنا کر سکتے تھے کہ یہ ترانت پولیس پہنچ گئی ہے پانچ منٹ کے اندر تو یہ سب بھاگ لیے کینکہ جیسے آہٹ پائیں ہیں اورنہ یہ سب کیا آنجام دے سکتے تھے یہ اوپر والا ہی اس کا مالک ہے رنجیس ہمارا ان سے ہی جمین کا ایک بیباد چل لہا ہے جمین ہم لوگوں کی پیترک ہے یہ جھونٹے ایک خرجی بینامیک کے آدھار پر کہتے ہیں میری ہے کوڑ میں مقدمہ لملی تھے اس کے بعد یہ جبردستری جبردی یا کب جا کرنے کی نیت رکھتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ کوڑ سے جو بھی نپٹارہ ہوگا وہ مجھے ماننی ہے اور جب تک کوڑ میں مقدمہ چلا ہے تو یہ کوئی دکھانا ناجی نہ کریں سکایت میں ہم نے یہ سو نگر کتوالی کو ہم نے اپنی تسن لکھتے گیا ہے انہوں نے فائی آر کے لیے ہم نے کہا ہے